ہلو تو گائز کیسے ہیں آپ سب میں آشا کرتا ہوں آپ سب بہت ہی اچھے ہوں گے تو جیسا کہ آپ دیکھیں گے رات کے وقت میں نکل گئے ہیں کچھ کھانے پینے تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کی ویڈیو بنا کر آپ کو دکھائی جائے تو جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں یہ ایک منی vlog ہونے والا ہے اور آج کچھ چٹ پٹا کھانے کا منتا تو ہم نے سوچا چلو جی ٹی بی نکر نکلتے ہیں کیونکہ جی ٹی بی نکر کی چاپ جو ہے بہت ہی بڑیہ ہوتی ہے جیسا کہ آپ کو دکھاؤں گا تو راستے میں یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ہندو راو کی بیک سائیڈ ہے جو کہ دلی چھے میں لوکیٹڈ ہے ویسے تو اوپر والا کسی کو بھی یہاں نہ لائے میں یہی آشا کروں گا اور دعا کروں گا باقی میں آپ کو بتا دوں کہ جی ٹی بی نکر کا روڈ چالو ہو چکا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ہلکی ہلکی تھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے ٹھنڈ کا موسم لگنے والا ہے یہ جو بیچ کا موسم ہوتا ہے نا گائز واہ 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 دلی کا موسم تو بس سبحان اللہ اور باہر نکل جاؤ تو ماشاء اللہ کیونکہ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ دلی کی سردی جو ہے وہ all over انڈیا میں مشہور ہے اور میں جیسا کہ آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ یہ جی ٹی بی نگر کے آس پاس یہ دیو ایریا نورت کیمپس جو ہے وہ دیو ایریا کے اندر پڑتا ہے سارے زیادہ تر colleges and university area ہے پورا تو جس کی وجہ سے یہاں پر پی جیز بہت located ہیں flats وغیرہ رہنے کے لیے باہر سے students جو ہے وہ پڑھنے آتے ہیں تو یہاں پر بہت بہت زیادہ ہر گلی گلی کے اندر پی جیز مل جائیں گے آپ کو اگر آپ کو پی جی اگر لینا ہے یا کسی کو ضرورت ہے تو آپ کمنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں میں آپ کو پی جی سرچ کرانے میں ضرور help کروں گا اپنی پوری کوشش کروں گا کہ that i will do my best تو جیسا کہ ویڈیو میں اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ not campus کا چوک آ گیا ہے اور اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھتے پڑھتے یہ سارے shops جو ہیں یہ رات تک 12 ایک بجے تک کھلی رہتی ہیں زیادہ تر اس میں سے چائے بغیر ہے کہ آپ آنا چاہے تو یہاں آ سکتے ہیں رات کا محل بہت اچھا ہو رہا ہوتا ہے سردیوں میں کہ ہی بتاؤں تو میرے viewers اس بات سے relate کریں گے کہ سردی تو گھر میں بیٹھنے والا موسم ہے ہی نہیں اپنا ورک کرو پورے ایفٹر اور ایک سنڈے تو ضرور چاہیے ہوتا ہے کہ سنڈے کو ضرور ونٹرز کے اندر گھومنے کے لیے نکلا جائے اور اسی بات کو کہتے ہوئے مجھے ایک بہت فیمس ڈائلوگ یاد آگیا جو کہ شارو خان کی مووی کا ایک ڈائلوگ ہے کل ہو نہ ہو کہ ہسو مسکراؤ جیو گھومو پیرو نہ جانے کل ہو نہ ہو تو اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کے اندر اور یہ دیکھیں گے آپ یہاں پر گیمنگ زون اور یہ اوشین کلب کیفے وغیرہ بہت زیادہ ہیں یہاں پر اور یہ دیکھیں جتنی بھی بھیڑی یہاں کھڑی ہیں زیادہ تر 90% یہاں پر پی جیز کے اور بھار کے آئے ہوئے سٹوڈنٹس ہیں رات کو ضرور نکلتے ہیں چائے وغیرہ پینے کے لیے تھوڑا بہت ٹیل لگانے کے لیے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر سٹوڈز وغیرہ کتنے زیادہ ہیں گھومنے پھرنے کی جگہیں تو دلی کے اندر دلی سے بڑیا پلیس تو مجھے کہیں میں صحیح بتاؤں اپنا اپنین دوں تو مجھے کوئی لگتا ہی نہیں ہے جلسے دل کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لاتا رہوں تو یار سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولنا چینل کو اور آگئے ہیں ہم چاپ کھانے کے لیے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا تو دیکھیں یہ جو ہے میں اس کی location آپ کو ڈال دوں گا pin کر دوں گا comment کے اندر بھی تو ملتے ہیں next video کے اندر اتنے آپ اپنا پورا دھیان رکھیں بنے رہیں ہمارے چینل کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں جائہن وندے بھارت